سبحان اللہ حمد اللہ و لا الہ الا اللہ ہم آپ کا درسے تجوید قرآن میں استقبال کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم مقصر سے دروس میں آپ کو تجوید قرآن سے آشنا کرانے کی کوہش کریں گے ہماری سیریز آپ نے تعلیم قرآن کی مرحضہ فرمائی ہم نے اس میں ارز کیا تھا کہ قرآن کے سلطلے میں سب سے پہلے قرآن کے لئے روخانی روخانی یعنی قرآن کو دیکھ کے پڑھنا جس کے ہم نے دروس بیان کی آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے پھر اس کے بعد ہے ترتیل ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ معنی و مفاہم کو اور قائد قرآن کے ریایت کرتے ہوئے آپ اس کو قرآن کو پڑھئے اس کے بعد آتا ہے مسئلہ تجوید کا تجوید کیا ہے تجوید کے معنی ہے اچھا اور خوبصورت بنانا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے قرآن کے قرآن کے قائد قانون کی ریایت کرتے ہوئے مخارج حروف کی ریایت کرتے ہوئے وقف و وصل کا مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے اور ان تمام مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا تجوید کا پڑھنا کیا ضروری ہے تجوید کے پڑھنا اس لئے ضروری ہے کہ ہر انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں الحمد کا سورہ اور اس کے بعد ایک چھوٹا سورہ پڑھنا واجب ہے ہمارے مراجع کرام فرماتے ہیں کہ الحمد کا سورہ اور اس کے بعد کا سورہ اس کو ہم قرآن کہتے ہیں اس قرآن کو صحیح ہونا ضروری ہے چنانچہ اگر کوئی جانبوج کے سوات کے جگہ زے پڑھتا ہے یا پا کے جگہ تے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے لہذا ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تجوید پڑھے تجوید پڑھنے کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ ہماری زبان ہندی اور اردو ہے ہندی اور اردو میں کیا ہے ہندی اور اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے ذرا سا مختلف ہیں ان کا تلفز ان کا پرونسیشن مختلف ہے چنانچہ اگر ہم تجوید پڑھیں گے تجوید جانیں گے تو ہماری نماز کے صحیح ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے ہمارے ملاجعہ فرماتے ہیں کہ آپ کو الحمد کا سورہ صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے یہ وجہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اگر آپ الحمد کا سورہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نماز جا کے آپ جماعت سے پڑھئے ورنہ آپ الحمد کے سورے کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھئے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی ایسے نماز پڑھنے کس کو دل کہتا ہے شیطان کتنا پریشان کرتا ہے اس میں بھی اگر ہم نماز کو پڑھیں اور غلط پڑھیں تو پھر کتنی بھولی بات ہے لہذا ہمیں چاہیے ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ تجوید کو پڑھے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے البتہ تجوید ایک مکمل علم ہے لیکن ہم یہاں کے اوپر آپ کے سامنے اتنی تجوید بتائیں گے جتنے میں آپ کی نماز صحیح ہو جائے اس لئے کہ نماز ہم کو روزہ نہ پڑھنا ہے اور نماز ہماری زندگی کا جز ہے لہذا نماز دین کا ستون ہے لہذا ہم اس ستون کو مضبوط کرنے کے لئے تجوید کی تعلیم حضر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سنونا بشکر ہوں گا تاکہ آپ کو تجوید کی اہمیت کا اندازہ رجائے مثلا ایک لفظ ہے کیا یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے زلہ یہ لکھا ہے زلہ یہ لکھا ہے زلہ اور یہ بھی ہے زلہ ہم اردو اور ہندی تلفز کرنے والے ہم سب کو زلہ پڑھتے ہیں زلہ 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 لیکن عربی میں ہر ایک لفظ کا تلفز بھی الگ ہے پرونسیشن یا اچارن یہ بھی الگ ہے اور اس کے معانی بھی الگ ہے اس زلہ کے معانی ہے فسلا اس زلہ کے معانی کیا ہے زلیل ہوا زلیل ہوا دیکھیں اس زلہ کے معانی ہے سایا کیا سایا کیا اس زلہ کے معانی ہے گمراہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سب کے معانی الگ الگ ہیں اگر ہم کہیں زلہ تو کیسے ہم نے کہا یہ زلہ مراد ہے 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 چنانچہ عربی میں اس زلہ کا تلفز الگ ہے زلہ اس کا تلفز الگ ہے زلہ اس کا تلفز الگ ہے واللہ اور اس کا تلفز الگ ہے واللہ ہم نے دیکھا کہ سب کا تلفز الگ ہے ہم الگ الگ تلفز سے الفاظ کو ادا کریں گے تو الگ الگ معانی سمجھ میں آئیں گے مثلا ہم ایک لفظ ہمارے پاس ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایک لفظ ہے علم ایک لفظ ہے علم ہمارے پاس اردو میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی علم یہ بھی علم لیکن عربی میں کس علم کے معنی ہے رنج و غم اس علم کے معنی کیا ہے اس علم کے معنی ہے پرچم ہم نے کہا علم کون سا ہے یہ والا علم کی یہ والا علم تجبیت کے ذریعے ہمیں انہی الفاظ کے درمیان فرق محسوس ہوگا ایک لفظ ہے ہا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس کا طرف ہوتا ہے اس کا طرف ہوتا ہے تجبیت کے ذریعے سے کیا کریں گے ہم انہی فرق کو آپ کے درمیان بیان کریں گے تاکہ انسان صحیح طریقے سے قرآن کیوں ادا کرے اور تحریف معنی کا شکار نہ ہو سکے لہذا ہم تجبیت پڑھتے اس لئے تاکہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں جو الفاظ قرآن میں جس طریقے سے استعمال ہوئے ان کو اس طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ ہماری کم سے کم کم سے کم ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں اور کتنا اچھا ہے کہ انسان قرآن کو تجوید سے پڑھے صحیح عرب کو صحیح طریقے سے ادا کرے تاکہ اس کے صحیح معنی ادا ہو سکیں اور پڑھنے بھی کیا ہو پڑھنے بھی اچھا ہو ہم ہندی لہجے میں اور ہندوستانی لہجے میں قرآن کو پڑھتے ہیں پیغمب السلام صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اقرعو القرآن بیالحان العرب قرآن کو عرب لہجے میں پڑھو جو زبان ہوتی اسی زبان کے لہجے میں اگر کوئی بچہ انگلیس بولے اور انگلینڈ کے لہجے میں بولے تو اچھا لگتا ہے لیکن کوئی انگلیزی ہندوستانی لہجے میں بولے تو کوئی تختار ہوتا ہے اسی طرح اگر قرآن کوئی عربی لہجے میں پڑھے تو اچھا لگے گا لہذا ہماری کوئش یہ ہوگی کہ ہم یہن مخارج حروف کو دھیان رکھیں تجوید کی کلاس کو دیکھیں اور کم سے کم اپنے الحمد کے سورے کو اس کے بعد دلے ایک سورے کو صحیح پڑھنے کوئش کریں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کلاس کو آپ دیکھتے رہیں گے منادر کرتے رہیں گے اور آگے ہماری دروس میں شریک ہوتے رہیں گے تاکہ آپ کی تجوید صحیح ہو جائے اور آپ کا قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور نماز بھی صحیح ہو جائے ہم امید کرتے ہیں اس مائے و بارک میں آپ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے ہمیں دعاوں میاں درکھیں گے ہماری چینل کو سکتیب کریں گے شیئر کریں گے کمینٹ کریں گے لائک کریں گے اور ہماری چینل سے جڑے رہیں گے خدا دعا پالے والے ہماری گناہوں کو معاف فرما ہمیں نیک عمال انجام دینے کے توفیق عطا فرما اور ہماری خدمت کو قبول فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ